ہیلو دوستوں آپ سبھی کو جائے مسیح کی شوکت کیا جاتا ہے کورنی بیٹو میں رات کی پرانہ ویسواس کی پرانہ ایک بار پھر سے ہم رات کی پرانہ کے ساتھ اپاستیت ہوئے ہیں پتا پر میسر کا دھنیوات کرتے ہیں جو یہ اسو مسیح نے ہم سبھی کو سنبھال کے رکھا ہے جیوی ترکھا ہے سرکش ترکھا میری پرجنوں اپنے پنکھوں کے آن میں چھپا کے رکھا ہے اس کے لئے پر بھی اسو مسیح کام سبھی لوگ دھما دیں گے اسی قدم سے بھی کوئی جیون ملا ہے ادھار ملا ہے اندکال کا پر میسرنے میں جیون دیا ہے میرے پرجنوں اس کے لئے پرویی یسو مسیح کا ہم سبھی لوگ دھنوانے کے ٹھیک ہے میرے پرجنوں دیاب دکھ میں ہو تکلیف میں ہو سمسیحوں میں ہو بیماری مدازنے میں بے چینج میں ڈرے ہوئے گھڑائے ہوئے ہو تو آج آپ کو کسی انسان کا سارانے لینا ہے آج آپ کو کسی انسان کا بھروسانے لینا ہے آج آپ کو یسو مسیح سے بولنا ہے یسو مسیح کو بلانا ہے پبیتراتمہ کو بلانا ہے پبیتراتمہ آپ کے جیون میں آئے گا اور آپ کے بندھند کو ہمارا پرمیشور نیا کر دے گا اکیوہ نیا کرنا اللہ پرمیشور آپ کو نیا من دے گا نیا بیبیک دے گا سمجھ کے آتما دے گی سمجھ کے آتما دے گا ہمارا پرمیشور ملے پرجنوں بہت سارے لوگ آج چنتاؤں میں ہیں ڈرے ہوئے ہیں بوجھ میں ہیں کینسن میں ہیں ڈپریسن میں ہیں لوگ آٹھ ٹوٹ ٹوکے ہیں روتے ہیں ملکتے ہیں چلاتے ہیں مگر آج آپ کو رونا ملکتے ہیں چلانا آج ہمارا پرمیشور بند کرے گا آج آپ کو بسواث کرنا ہے بڑے بڑے کام کرتا ہے ہمارا پرمیشور ملے پرجنوں یادی آپ کو بسواث ہوگا تو ہمارا پرمیشور آپ کے جیون میں کام کرے گا کیونکہ ہمارا پرمیشور آپ کے جیون میں آدھون ملائکل اور کام کرنے والا پرمیشور بہت سارے لوگ آج جہاں پر اپنا فالتو ٹائم ادھر در برباد کر رہے ہیں کوئی پاسٹر پرچارکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بھاڑا دھوکی لگائے ہوئے ہیں مگر آج ہمیں ادھر در بھاگنے سے آنے جانے سے کام نہیں چلے گا جتنا آپ اپنا ٹائم ادھر در برباد کرتے ہو وہی ٹائم آپ اپنے پرمیشور یسین مسیح کو دیجئے پرمیشور آپ کو پیچھا نہیں آگے کر دے گا ہمارا پرمیشور بہت سارے لوگ انسانوں کا سارہ لیتے ہیں ان پر بھروسہ رکھتے ہیں مگر یا سایہ کی پستک میں پرمیشور نے صاحب صاحب کہا ہے سراپی طوا پرس جو منوشی کا سارہ لیتا ہے اس پر بھروسہ رکھتا ہے اس پر بھروسہ کرتا ہے جیتے آپ سچے پرمیشور کے پاس آئے ہیں خدا کے پاس آئے ہیں یسین مسیح کے پاس آئے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرمیشور جو یہوا زلور ہے جو جنہ پرمیشور آپ کے جیون میں ہمارا پرمیشور بڑے بڑے کاموں کو کرے گا جو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے آئے ہیں جو آپ نے بھی تک نہیں دیکھا ہے وہ ہمارا پرمیشور آپ کے جیون میں بڑے بڑے کام کرے گا اچھا میں کام کرتا ہے کیا آپ کے جیون میں ہمارا پرمیسر کام نہیں کرے گا بہت سارے لوگ در جاتے ہیں چنتاؤں میں گھبرہت میں بیچوینی میں چلے جاتے ہیں پر پریسار رہتے ہیں ساعت بولتے ہیں مجھے بچے کی حسنس نہیں ملے گی ساعت میری یہ بیماری ہے ساعت میری وہ بیماری ہے یہ وہ بیماری بیماری لگا کے رکھے ہیں پرند پرمیسر کا وچن کہتا ہے جب تیرہ بسواز ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو تو اس پیڑ سے یا اس پیڑ پہاڑ سے کہتے گا اکھر جا وہاں سرک جا تو تیرہ بات مال لے گا یہاں پر دیان دینے والی بات یہ ہے کہ پرمیسر نے کہا بسواز کے دورہ یا آپ کا بسواز شرسوں کے دانی کے برابر بھی ہے تو آپ اس بیماری سے یا اس گلٹی سے یا اس رسولی سے یا اس پتری سے یا اس گارڈ سے کہتے جان نکل جا بیماری جائیں تو چلی جائیں گی کیونکہ یہ آپ کا بسواز پرمیسر دیکھتا ہے یہاں پر لوگ بسواز نہیں کرتے ہیں پریسان رہتے ہیں انسانوں کا اثار لیتے ہیں پاشٹروں کا اثار لیتے ہیں پرمیسر خود کہتا ہے آپ خود پرانہ کرو مجھ سے کیا میں تیری پرانہ نہیں سننگا کیوں ایسا آپ کام کرتے ہو جس سے پرمیسر آپ کی پرانہ نہیں سنتا ہے ارے پویتر جیون جیو یسو مسیح کی اچھا کے نصار جیون جیو اور پرمیشور آپ کو آپ کی پرانہ کا اتر ٹائر ٹائم پر دیتا رہے گا ہمارا پرمیشور جو مارگ ٹیڑھے آپ کے جیون میں ہمارا پرمیشور آپ کے مارگوں کو ٹیڑھے جو پڑے ہیں ان کو ہمارا پرمیشور آج رات سیدھا کہنے لہا ہے اسو مسیح کے سامرتی نام میں مرے پریجنو یہ آپ کو وشواس ہوگا تو آپ نیاکوں سے بڑے بڑے کاموں کو آپ دیکھو گے جو ہمارا پرمیشور کرتا ہے جو یہوہ زلاؤر ہے یسو مسیح نے مردوں کو جلایا اندوں کو آکھ دیا لگڑوں کو ٹانگ دیا اپائجوں کو چنگا کیا گولیوں کو پاک ساب کیا بہروں کو سننے کے لئے کان دیا اندوں کو آکھ دیا میرے پریجنو مہاد پرمیشور کہ آپ کی بیماری کو کیا نہیں ختم کر سکتا ہے جب پرمیشور پتھر کو روٹی بنا سکتا ہے مٹی سے انسان کو بنا سکتا ہے اپنے سگدوں سے سنسار کو بنا سکتا ہے کیا آپ کی چھوٹی سے چھوٹی بیماری کیا پرمیشور نہیں ختم کر سکتا ہے یعنی آپ بیسواس سے بولو گے پرمیشور سے تو ہمارا پرمیشور بڑی سے بیماری کو جیو کا تیو کرنے لئے پرمیشور آپ کے باتوں میں آپ کے سبتوں میں پاور ہے وہ انوائنٹنگ ہے وہ ابھی سیکھ ہے یسو مسیح نے کہا ہے جیسا تو بولے گا ویسا ہو جائے گا جیسا تو اپنے مک سے نکالے گا میں ان سبتوں کو پورا کر دوں گا کیونکہ میند تیرے موہ میں تیرے جو مک سے سب نکالتا ہے وہ ابھی سیکھ نکالتا ہے اس میں انوائنٹنگ نکالتی ہے میرے پریجنوں یسو مسیح نے کہا ہے تو بیسواس سے بولے گا جب بیماری گلتی رسول یہ بھاگ چھوڑ تو نکل جائے گی آجیسو مسیح کے نام میں بیسواس سے بولنا ہے اور بیسواس کے ساتھ آپ کو اس پرانہ کو سننا ہے لاشٹ میں آمین ملکر رسیب کرنا ہے ٹھیک ہے چلیں پرانہ کو سٹارٹ کرتے ہیں حلیلویہ 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 سر سکتیمان پتا پرمیشور پویترات مزی آپ کی مہمہ کرتے ہیں بڑھائے کرتے ہیں یسو مسیح پتاپ کا بلکم کرتے ہیں سوگت کرتے ہیں میرے پرمیشور سچ میں پویترات مزی جی جو آپ نے ہم سبھی کو جیوتوں کے بیچ میں میرے پرمیشور جیوی ترکھائے سنبھال کے رکھائے سرکچت رکھائے اپنے پنکوں کی آڑ میں چھپا کے رکھائے میرے پرمیشور اس کے لئے پتاپ کا کوٹی کوٹی دھنیواد کرتے ہیں میرے پرمیشور ایسے بہت ساری لوگ ہوں گے میرے پرمیشور جو آپ کو نہیں جانتے ہوں گے میرے پتا جو مر گئے ہوں گے پتا جو اپنے ماتا پتا سے بھائے بہنوں سے گھر محلوں سے پربو ابھی چھڑ گئے ہوں گے پتا وہ ایک ایسے اسطحان پر چلے گئے ہوں گے پربو جہاں کی آگ نہیں مستی ہیں جہاں کی کڑے نہیں مرتے ہیں جہاں کا دھوائیوں کا نگڑتا رہتا ہے جہاں پر دھنوان ابھی بھی موجود ہے وہ اس اسطحان پر چلے گئے ہوں گے ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں میرے پرمیشور جو آپ نے میرے پتا ہم سبی کا نام لے کے بولایا ہے آپ نے کہا ہے میں نے تجھے ماتا کی گروہ سے چنا ہے میں نے تیرا نام لے کے بولایا ہے تو میرا ہی ہے تو میری پتر ہے تو میری پتری ہے اے میری پتر ہو اے میری پتری ہو تم میری سنو اور اندھکال کا جیون پاؤ میرے پتا آپ کی مہمہ کرتے ہیں بڑھائی کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں ججے کار کرتے ہیں میری پتا آپ پرانہ کرتے ہیں میرے پرمیشور جتنے لوگ پورے ورلڈ میں اس پرانہ کو سن رہے ہیں اپنے موبائل پہ جو مسیحی اس پرانہوں کو سن رہا ہے میرے پرمیسو جن کانوں میں آواج پڑھ رہے پیتا بیماریاں جن کے سروں میں بیماریاں ہیں ٹیومر ہیں گاٹے ہیں گلٹیاں ہیں رسولیاں ہیں پترییاں ہیں میرے پرمیسو اور ہم چاہتے ہیں پویتراتوزی سچ میں سمسیح کے سامر تھی نام میں آج یا جاد ہو جائیں ان کی بیماریاں جائیں دھلوک میں ان کی بیماریاں جائیں پھڑے پاتال میں چلی جائیں سمسیح کے نام میں میرے پرمیسو میں پرانہ کرتا ہوں جو ہسپیٹل ایڈوٹ ہے جو خاٹ پہ جو بیٹ پہ پڑے ہیں جو رو رہے ہیں بھی لکھ رہے ہیں چلا رہے ہیں اپنی خاٹ اپنے آسو سے بھگو رہے ہیں میرے پرمیسو آج کی رات میرے پرمیسو ان کا رونا بھی لکھنا چلانا آج بند ہو جائے میرے پرمیسو ان کا گھرانا ادھار پائے اور یہ انمتکال کا جیون پائیں اور بیماریاں انمتکال کی بیماریاں اکھڑ جائیں آج ان کے سریروں سے میرے پتہ مپرانہ کرتے ہیں جو گریب ہیں جو لاچار ہیں میرے پرمیسو جو کماننے والے نہیں پتہ آپ کا وچند کہتا ہے مانگو کہ تمہیں دیا جائے گا ڈھولو کہ تم پاؤ گے کھٹ کٹاؤ تمہارے لئے کھول دیے جائیں گے میرے پرمیسو ریسو مسیح کے سامرتی نام میں میں مانگتا ہوں دوڑتا ہوں کھٹ کھٹ آتا ہوں ان تمام مسیح بھائی بہنوں کے لئے میرے پرمیسو ان کی گریبی ان کی تنگی ان کی پریسانی آج رات دور ہو جائے سو مسیح کے نام میں دور ہو جائے سو مسیح کے نام میں میرے پرمیسو بڑی گواہی کے ساتھ بڑی بلسنگ کے ساتھ آسیستوں کے ساتھ ڈیل دیا جائیں سرک سے گواہی بننے پائیں میرے پرمیسو میں پرانہ کرتا ہوں پویترہ تمزی ان بہنوں کے لئے میرے پرمیسو ان بہنوں کی کوکھیں بند پڑی ہیں جنہیں بچے کی آسیست نہیں مل رہی میرے پرمیسو آج کی رات میرے پرمیسو جو اس وقت اس ورانہ کو سن رہے ہیں جن کانوی میں ماج پڑ رہی ہیں میرے پرمیسو بند کوکھیں کھل جائیں آج اسو مسیح کے ساتھ مرتی نام میں میرے پرمیسو کھوچن کہتا ہے لڑکے یعوہ کی عورتے ہیں گرب کا پھل یعوہ ہی کی عورتے ہیں یعوہ ہی دیتا ہے میرے پرمیسو بند کوکھیں آج کھل جائیں اسو مسیح کے نام میں پویترات مزی بچے کی آسیست دیجئے اسو مسیح کے نام میں پویترات مزی ہر ایک جنوں کو آسیست دیجئے اسو مسیح کے نام میں میرے پتہم پرانہ کھاتے ہیں جن گھروں میں لڑا جھگڑا ہوتا ہے دوشت آتموں کے بندنیں کالا جادو کے بندنیں کرا دھرا کے بندنیں میرے پرمیسو grit میرے پرمیسو کھاتے ہیں جاتے ہیں جتنے آپکے بھیڑے ہیں 門 بچائیے میرے پرمیسو بیماریوں سے آجاد ہو جائیں ان کا گھرانہ بدل جائے سکے سامردھنا میں میرے پرمیشن میں پراندھا کرتا جو مسیح بیامن پتا رات میں نہیں سو پاتا ہے جنہاں ڈر لگتا بھائی لگتا پرہو آپ کا وچند کہتا ہے جب تو لیٹے گا تب تو بھائی نہ کھائے گا جب تو لیٹے گا تب تو سکے نہیں آئے گی میرے پرمیشن مجھے آسا بیشواہ سے پرہو آپ نے پراندھا کو سنا ہے یہ چھوٹی سمتی ادھار کرتا ہے یسو ناصر کے نام سے مانگتے ہیں سنیے اور قبول کرے گا آمین